موسیقی سب سے پہلے ہم اس چیز کی ایک خورزور مضمت کرتے ہیں کہ جو یہ ایگزیکٹیو ٹریکٹر صاحب نے یہ جو نائنصافی اور یہ جو ہماری ماں بہنیں بیٹیاں اور بھائیوں کی جو سیلرییاں پانچ ماں سے نہیں دے رہے حالانکہ حکم ہے کہ مزدور کی مزدوری جو ہے وہ اس کا پسینہ خوشکونے سے پہلے دی جائے جناب زیکٹر صاحب آپ اپنے کانوں کو بھی کھولیں اور آنکھوں کو بھی کھولیں اور دیکھیں ہماری یہ نرسز ہمارے یہ ینگ ڈاکٹر یا جو بھی ہمارا یہ پیڈا میڈیکل سٹاف ہے ان کے ساتھ یہ ایسا ناغوہ سلوک کیوں کیا جا رہا ہے ہم حکومت پاکستان سے بھی یہی مطالبہ کرتے ہیں سیکٹری ہیلپ علی چلوانی صاحب سے بھی بلکہ ابھی ہم ان کے سامنے بھی اپنا یہ پرٹیسٹ رکھیں گے کہ سیکٹری ہیلپ صاحب آپ بھی کچھ ہوشکے ناخل لے لیں اور ان کا کایا ہو شکریہ نینٹ اور ہمیں اس بات پہ مجبور نہ کیا جائے کہ ہم یہ گیٹو گیٹو پہ بھی کھڑے ہو کے اپنا اکجار رکار کریں اور آپ لوگوں کو مشکلات میں اضافہ بھکتنا پڑے اگر آپ میرا خیال میں چار پانچ ماہ سے یہ اتجار جاری ہے لیکن نہ تو ادھر کوئی انتظامیہ ہے نہ ہی کوئی انتظامیہ سن رہی ہے نہ ہی حکومت کے انکار سن رہی ہے نہ ہی میرے کا ہیلو کوئی سن رہا ہے ہمیں بتایا جائے کہ ہم کس کے پاس آئے کون سا دروازہ کھٹ کھٹا ہے ہی راڈ ہی راڈ ہی راڈ ہی راڈ ساکھا ہک ساکھا ہک ہی راڈ 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 ہم کسی طور میں بھی ہم سیاسی سماجی کارکن ہیں نظریاتی بھرکر ہیں ہم یہ نہیں چاہتے کہ کسی بھی جگہ پہ کسی کے بھی حکومت پہ داکہ پڑے یا ان کا حق ان سے چھینہ جائے ہم ایپ ٹی ایم ایپ ٹی آئی نرسیز کا جو یہ ایکٹ بڑھایا اور نا ختم کیا تو ہمارے مستقبل سے یہ کھلوار ہوگا جناب سیکری صاحب جناب وزیرے جو وفاقی وزیر ہے اگر کوئی حید تو اگر ہوتے تو آپ کا مسئلہ بھی تک کھانے گی اگر اپنے میڈیا تو اسی مساعتت سے علی چلوانی صاحب جو کہ سیکری ہرس ہے ان سے بھی یہی ریپیسٹ کرتا کہ آپ خود آئے اور جو ایڈریکٹر ہیں ڈانا صاحب آپ بھی آکے دیکھیں جو مہنگائی کا یہ توفان ہے جو غریبوں کا جینہ دوپر ہے پانچ مہا سے ان لوگوں نے گھروں کے قرآن نہیں دیئے موسیقی یاسم 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 جانب 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 تو آپ ان سے جا ڈیوٹیز ٹو لے رہے ہیں کیا آپ ان کو پیٹرول کے پیسے دے دیں بیشے آنے کے لئے تچیب آزاد پر آنے تک ایتے آزاد پر آنے تک کیا یہ آپ کے بڑا دادا کی جاگیر ہے اگر آپ نے نہیں رکھنا تم کو جواب دے تو میں بہت مہدبانہ اور نہایت عدب سے گزارش کروں گا کہ ہمیں بڑا دھنہ دینے پہ مجبور نہ کیا جائے کہ ان کی فیملی ان کے بچے ان کی ماں ان کی بینیفیٹ یا ساری آکے پنس کے گیٹ آنکھیں اگر آپ نے ہی بانتے ہم نے ہی بانتے ہم نے ہی بانتے میں آخر میں ہم سیاسی لوگ ہیں ہمیں تو چاہیے ہوتا ہے کہ تو یہ ہماری دو چار بندے تو فلیس ہو گئے ہم دو گھنٹے دی لگا دیکھیں لیکن ادھر لمبی تقریر کرنے کا مقصد نہیں ہے اگر ٹو دی پوائنٹ مطالبہ مطالبہ بان پوائنٹ اجندہ ہے ان کی تنخائن دو ان کا کنٹیکٹ بہا کرو مطالبہ بانتے مطالبہ بانتے مطالبہ بانتے مطالبہ بانتے